رحمت اللہ علیہ وسلم آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موئے مبارک حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دی اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ان موئے مبارک کی برکت سے سچی توبہ عطا فرمائی اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روحانی فیض و برکت سے مالا مال ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ روحانی مراتب حاصل ہوئے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت سے حاصل ہوئے حضرت ابو العباس احمد بن محمد کساب رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ اونٹ پر بوجھ لا دے اس کی نکل پکڑے جا رہا تھا بازار میں بے پناہ کیچٹ تھا اونٹ کا پاؤں بھی سلا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا لوگوں نے چاہا کہ اس اونٹ سے بوجھ اتار لیں لیکن بچے نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائے مانگنا شروع کر دی آپ رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اونٹ کی نکل تھامی اور آسمان کی طرف مو کر کے دعا مانگی الہی اس اونٹ کے پاؤں کو ٹھیک کر دے اور اگر تو اسے درست نہیں کرنا چاہتا تو اس کسابی کا دل بچے کے رونے سے کیوں جلاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اونٹ فوراں اٹھ کھڑا ہوا حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد محمینی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں مہنا سے حصول علم کے لیے سرخص آئے اور حضرت ابو علی زہد رحمت اللہ علیہ کے درست میں شامل ہونے لگے آپ رحمت اللہ علیہ ان سے تین دن درست لیتے اور تین دن عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمت اللہ علیہ کو نہایت عزت و احترام دینا شروع کر دیا ایک دن عب رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ سرخص کا حاکم شیخ ابو الفضل حسن وہاں سے گزرا اس نے عب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو سعید جس راستہ پر تم چل رہے ہو وہ تمہارا راستہ نہیں تم اپنی رہ لو عب رحمت اللہ علیہ نے کچھ طرز نہ کیا اور پلٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور ریاضت تو مجہدہ میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ بلند مراتب پر فائز ہوئے